اسلام علیکم ہائی ایفریون کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ایسے ہی ہستا مسکراتا رکھے آمین تو ابھی دن کے ٹویل تھرٹی ہوئے تھے میں کام جو گھر کے کلیننگ وغیرہ سے فارغ ہو جگی تھی پھر میں بیٹھتی تھی تھوڑی دے ریسٹ کی اور جب میں بیٹھتی ہوں نا روم میں تو میں رومز کی ساری لائٹس آف کر دیتی ہوں بس ایک لیمپ چلا لیتی اور مجھے بڑا اچھا سنہ یہ محول لگتا ہے اور بلکل خاموشی ہوتی ہے اور آرام سے بین تھوڑی دینا دس پندرہ منٹی میرے لیے ان اوف ہوتے ہیں میں آرام سے تھوڑی دے رہا جو ہے اپن سار ٹائم سپنڈ کر دی ہوں بس ہو گیا تھا پھر بارہ بجے کا ٹائم تو آگی میں کچن میں آج میں بنانے جاری تھی بیسن کی کڑی تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں کڑی کو پکنے میں کچھ لوگ ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے کوئی کس طرح بنا رہا ہوتا ہے کوئی کس طرح بنا رہا ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے کے بنا رہا ہوتا ہے کوئی کھم بنا رہا ہوت تو یہ سب کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے تو جیسے ہی گیس آنا سٹارٹ ہویا تو میں نے جائکڑی بننے کے لیے رکھتی تو اس کے لیے میں نے دو چھوٹے سے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ان کو میں نے بری کاٹ کے اور اس کے اندر میں نے گی شامل کر دیا آئل شامل کرنا چاہتے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے گی شامل کیا تھا اور پیاز جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہم نے زیادہ ڈارک برون نہیں کرنا تو جب تک وہ ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں ہم گڑی کا جو ب باکی مکسچر ہے دہی اور بیسن کا وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی کے قریب یوگرٹ لے لیا تھا دہی اس کو میں نے اچھی طرح سیوز کر دیا اور اس کے اندر ایک پیالی سے تھوڑا سا کم میں نے بیسن شامل کر دیا اور ایک جو چمچ ہے ٹی سپون میں نے اس کے اندر ٹرمریک پاورڈر شامل کر دیا اس سے یلو یلو سا کلر کری کا بہت مزیگ آتا ہے تو اچھی طرح سیوز کرنا ہے تاکہ جتنے بھی کوئی لمز ہوئے رہا ہے بیسن کے ساتھ دہی میں بن گئے تو اچھی طرح سے وہ بلکل کریمی سا ٹیکچر اس کا ہو جائے تو اچھا ایسا ہم نے بھی اس کے ساتھ اس کو کر لیا بلکل سمود ہو گیا ہلکہ الکہ سا پانی شامل کر کے میں بنا رہی ہوں تو جیسے ہی وہ بلکل ایک سمود سی کنسسٹنسی میں آیا تو میں نے پھر اس کے اندر پانی شامل کر دیا فیلحال کیلئے تو میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی لیکن جب پھر میں پوٹ میں ڈالوں گی تو پھر میں سیدھ جو میں پانی اس کے اندر شام کر دوں گی کڑی میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ پک رہی ہوتی ہے تو جتنا پکے گی اتنی مزے کی کڑی بنتی ہے تو پانی اس لیے تھوڑا سا زیادہ شامل کرتے ہیں تو وہ پکتے 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 آپ کی رکوائر ارمانٹ کے قریب جو ہے کڑی پہن جاتی ہے اور اچھی بھی ٹیسٹ فلو لگ دی ہوتی ہے تو جیسے ہی پیاس ہلکا سا ٹرانسپیرٹ ہوا تو میں نے اس کے اندر جنجر گارلی کا پیسٹ شامل کر دیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر چوپٹ سبز مرچے ساتھ سے آٹھ کے قریب ہوں گی جو میں نے چوپ کر دی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دی بس پھر اس کے اندر جو سپائسیز ہیں کچھ لوگ تو اس کے اندر ثابت گرم مسالہ بھی شامل کرتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میرے بچوں کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے میں ڈال نہیں رہی لیکن اس کا اگر آپس بلیک کالی مرچ جو ہوتی ہے ثابت وہ ڈالے لونگ ڈالے زیرہ ڈالے بہت مزے گا اس کا فلیور آتا ہے لیکن میں نہیں ڈالی میں نے اس کے اندر بس بیسیک سے سپائسیز ڈالے نمک مرچ اور حلدی جو چلی پاورڈر ہے ریڈ چلی پاورڈر وہ میں ایک چمس کے قریب شامل کروں گی ہم نے اس کے اندر سبز مرچے بھی شامل کی ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے سبز مرچے بھی شامل کی ہیں اور ابھی میں نے ریڈ چلی فلیکس جو ہے وہ بھی شامل کی ہیں بھی اور یہ میں دو چمچ کے قریب اس کے اندر شامل کر رہی تھی تھوڑا سا تیکی کڑی ہو تو پھر اچھی لگتی ہے باقی یہ آپ کی اپنی چوائز ہوتی ہے کہ آپ زیادہ جو مرچوں والا سپائسی کھانا پسند کر رہے ہیں یا لائٹ لیکن تھوڑا سا سپائسی ہونا چاہیے کڑی کو پھر زیادہ مزے کی لگتی ہے باقی آپ کی اپنی چوائز ہے تو پانی کے ساتھ اس کے جو مسالہ اس کو ہم نے بنانا ہے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کی بنائی کرتے جانا ہے کہ یہ بلکل ایک پیسٹ ہی اس طرح یہ دیکھیں بلکل سموز ہی ہماری گریوی جو ہمیں مل چکی ہے آئل جو سیپرٹ ہو چکا ہے تو بس ہم نے اس کے اندر جو بیٹر بنایا تھا دہی اور بیسن کا اس کو ایک دفعہ ہم نے پھر سے مکس کر لینا تاکہ جتنا بیسن نیچے بیٹھ گیا وہ پھر سے اچھے سے مکس ہو جائے اچھا یہ کڑی کا جو مسالہ ہم نے بنایا ہے نا گریوی جو اس کی بنائی ہے وہ سب سے زیادہ اہم پارٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بنائی اچھی کی ہے نا بنائی کے اوپر ہی ساری آپ کے جو بھی آپ دیش بنا رہے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ نے بنائی اس کی بہت اچھے سے کرنی ہے اور پھر اس کے اندر یہ والا بیٹر جو اچھی طرح سے مکس کر لینا ایک دفعہ اور اس کے اندر شامل کر دینا اور مزید میں اتنا ہی پانی اس کے اندر اور شامل کروں گی تاکہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ یہ آرام سے ہم نے سلو فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ساتھ میں باقی کے کام کرتے رہتے ہیں اور سٹارٹ میں جب ہم اس کے اندر ابھی ڈال دیا ہے پانی تو ابھی تھوڑا سا اس کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ ابل کے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی تو اس کے لیے بھی ایک ٹیپ ہے کہ آپ نے اس طرح کا لکڑی کا جو چمچ ہوتا ہے سپیچلا وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر ہی رکھ دینا ہے اس سے کڑی جو ہے وہ باہر کو بھول کے نیچے نہیں گرے گی اور پھر جب یہ ایک دفعہ پکتا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ گرتی نہیں ہے پھر چاہے آپ اوپر لیڈ لگا دیں پھر یہ بس آرام سے سلولی سلولی فلیم پر پکتی رہتی ہے تو دوسری طرف میں جب تک کری میں بوائل آ رہا ہے تو تب تک میں اپنا آٹا بھی گوند لیتی ہوں تو آٹا جو ہے میں تھوڑا سا زیادہ گوند رہی ہوں بکوز فریج میں رکھ دیتی ہوں باہر پر کہاں کوئی افرٹ کرتا رہے تو ایک دفعہ میں بنا کر رکھ لیتی ہوں تو صبح تو گے پھر ہمارا چل جاتا ہے اگر صبح کسی نے پراتھی بغیرہ کھانے ہو تو پھر آرام سے ہمارا جو ہے بہت ایزی لی یہ چل جاتا ہے تو اس لئے میں ایک ہی دفعہ میں گوند کے رکھ لیتی ہوں تو آٹا جو ہے میں نے گوند کے رکھ لیا اس کو میں ابھی تھوڑی دیر فورن سے تو میں نے روٹی بنانی ہے تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ اگر فورن سے آپ نے یوز کرنا ہو نا آپ نے چپاتی یا پراتھا وغیرہ بنانا ہو تو اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے تو آپ گوند رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فریش آٹا گوندے تو اس کی روٹی بناتے تو وہ اچھی نہیں بنتی تو اس کو آپ نے جب آٹا گوند لینا تو دو سے پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے فریزر میں آٹے کو رکھ دینا تو پھر دیکھیں کیسے سموز سا آٹا جیسے پہلے کا رکھا ہوا آٹے سے روٹی بنتی ہے پراتھا بنتا ہے اس طرح کا بنتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیپ تھی آپ سب کے لیے تو بس کڑی بن لی تھی آٹا میں نے گوند لیا تھا ارمان آ چکا تھا سکول سے اس کے میں نے کپڑے پریس کر کے اس کو نہلا کے اس کو میں نے پنا دیئے تھے اور پھر میں کہہ رہی تھی کہ اربی کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی کہہ رہا کہ ابھی ہیں میرے پاس بیس منٹ اپل کھا رہا تھا پھر میں نے کہا چلو میں تمہیں کٹ کے دیتی ہو تو تمہارا آرام سے بیٹھ کے کھالو تو میں نے اس کو اپل کٹ کے دیئے اور چلکے کے ساتھ کھاتا رہی ہیں حالانکہ بینیفیشل چلکے کے ساتھ ہی ہوتا ہے چلکے کے ساتھ ہی کھانا چاہیے لیکن بچہ ابھی چھوٹا تھا اس لیے میں نے اس کو چلکے جو وہ اتار کے پھر کارڈ کے بلکل باری بریق سے وہ اس کو دے دیئے تھے پھر وہ بیٹھ کے کھاتا رہا اس کے بعد پھر وہ اربی کے لیے چلا گیا تھا اچھا آج میں ابھی جب وائس آور کر رہی ہوں تو اثر کی ازان جو وہ ہو رہی تھی پھر میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کی ازان سنی اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں نے وائس آور جو وہ سٹارٹ کی تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی نماز ازان ہو رہی ہوتی ہے تو بولا بلکل مت کریں جو بھی کام کر رہی ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کریں اور بس ازان کو سنا کریں یہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی آپ ازان کا وقت ہو تو ازان کو ہر کام چھوڑ کے سنا کریں یہ ہمارے ایمان پر خاتمیاں ہونے کی زمانت ہوتی ہے تو جب بھی کام کریں ازان ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کو چھوڑ دینا اور ازان گھارا آپ سے بیٹھ کے سننا ہے جی تو ابھی قریب ایک بچے کا ٹائم تھا اور میں ادھر پکوڑوں کے لیے بیٹر بنانے کی تیاری میں تھی بچے سبجر سکول سے آ چکے تھے لیکن میں تھوڑا سا دیر ہو گئی تھی مجھے کری بن رہی تھی اس وجہ تھوڑا سا نہ لیٹ ہو گی لیکن ہم نے بلکل رسٹن کی میں نے جب ارمان کو نہلانے لگی تھی وہ آیا اس کے کاموں میں لگی تھی تھوڑی سی مجھے دیر ہوئی لیکن اس دوران میں نے رابعہ سے کہا کہ تم نہ روٹیاں بنالو یہ نہ کہ گیس بھی اپنے ٹائم پر بلکل بند ہو جاتا ہے تو تم روٹیاں بنالو اتنی دیر میں پکوڑوں کا بیٹر ریٹی ہو جائے گا تو اس نے روٹیاں بنالی تھی ساتھ میں قریبی پکتی رہی اور پکوڑوں کے بیٹر میں بھی میں پودینہ جو لازمی شامل کرتی ہوں اور جب قریب بن جاتی ہے تو ابھی دیکھیں اس فارم میں قریبی ہماری آ چکی اور پک پک کے یہ اتنی رہ گئی ہے اب اس کے اندر میں نے پودینہ اور سبز دنیا شامل کر دینا پودینہ ضرور شامل کیا کریں ٹیسٹ فل بھی لگتا ہے اور حازمیدار بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا قریبی میں فلیور دے رہا ہوتا ہے ساتھ میں میں نے اس کے اندر فین و گری سوکی میتھی اس کے اندر شامل کر دی اور پیسہ ہوا گرم سالہ میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک بھر کے چپچ میں نے اس کے اندر پیسہ ہوا گرم سالہ شامل کر دیا اور بلکل ZERO فلیم پر میں نے اس کو ابھی رکھ دی ہے اور کیittähte کی جتنے بھی میں نے اس کے اندر ابھی سپائسیز ڈال دے وہ سب کا آروما جو ہے قریبی کے اندر رس بس جائے تو دوسری طرف ہم پکوڑے بنالاتے ہیں اور پکوڑے جو اینا اتنے کئی رمضان میں بنے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک دن بھی گیپ آیا ہوگا اور اس کے بعد پھر آج بن رہے پکوڑے ہمارے گھر میں تو یہ جیسے جیسے بنتے جا رہے ہیں میں گھری کے اندر شامل کرتی جا رہی ہوں اور اس دوران ہماری لائٹ آف ہو چکی تھی لیکن یہ کہ شکر الحمدللہ کے جلدی آ گئی اور پھر اس کے اندر جب سارے پکوڑے ڈال دیئے پھر میں نے اس کے اندر بگار لگایا لائٹ پرون زیرا ہوا تو پھر میں نے کری کے اندر شامل کر دیا ہماری کری ٹین ہو گئی جی تو رات کو پھر بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ میں چاول بنا کے دو میں نے کہا میں چاول بلکل نہیں بنانے والی لیکن پھر افزال زید کا راتہ پھر میں نے کہا چلو میں سوئیاں بنا دیتی ہوں کری پھر وہ ہماری پڑی رہی تھی وہ ہم نے آج جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو آج پھر ہم نے کھائی بلکل میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا تو آج ہم نے وہ اپنے جو کھانے کے اندر اس کو استعمال کر لیا آج کھانا نہیں بنا رات کو دیکھتے ہیں پھر کیا کریں گے لیکن ابھی فی الحال کے لیے دوپہر میں ہم نے وہ والی کل والی کری کھالی اور بس پھر میں نے سوئیاں ساتھ میں بچوں کو بنا کے دے دی تھی جیسے چاول بناتے ہیں پٹاٹو ڈال کے اس طرح میں نے چاولوں کے سیم اسی میتھڈ سے سوئیاں بھی بن جاتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو تھی میری یہیں تک پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ پلیز کمنٹس بھی ضرور کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس کا رپلائی کرنا اور رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال مجھے اپنی دعا میں یاد دیکھئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ